الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بهی والارحام صدق اللہ العزیم عزیزان الرجیم السلام علیکم حقوق العباد کے موضوع پہ ہم بفتگو کر رہے ہیں آج کا موضوع حقوق الزوجین ہے میاں بیوی کے باہنی حقوق جو آیت میں نے ترابت کی اس کا ترجمہ یہ ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تساءلون بهی جس کا نام لے کے جس کو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بنا کے تم رشتے مانتے ہو اور رشتے اختیار کرتے ہو والارحام اور رشتہ داری کا پاس کیا کرو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی نہ کوئی آسمانی مذہب موجود ہے جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کا نبی اللہ کا رسول دنیا میں ہر جگہ آئے ہیں جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول کی تعلیم موجود ہے وہاں پہ خاندانی اکائی کی بنیاد خاندانی وحدت کی بنیاد اللہ کے نام سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام اس کا کلمہ درمیان میں آتا ہے اور ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اور دونوں جو کہ نامحرم تھے ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا نام لے کے تم نے جور پیدا کیا ہے رشتہ پیدا کیا ہے اب تم میرے نام کی لاج رکھنا ایسا نہ ہو کہ نکاح تو تم نے میرا کلام پر پڑھ کے کیا میرا نام لے کے تم رشتے مانگنے کے لیے آئے رشتے تم نے جور لیے اور جب رشتہ جڑ گیا تو اب میرے نام کا تم لحاظ نہ کرو اس کا عدد نہ کرو میرے نام کی شرم نہ کرو ایسا نہ ہو میرے نام پر تم نے رشتہ کیا ہے تو وَتَّقُ اللَّهُ پھر اس نام کی شرم رکھنا اس نام کا لحاظ کرنا پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا نبھانا وفا کرنا پھر کسی قسم کی جفاق کسی قسم کی زیادتی بے لطفی یہ نہ کرنا بات یہ ہے کہ مومن کا مزاج محبت بھرا مزاج ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں محبت کرنا شاہ ہوتا ہے اس کی شخصیت میں نامتہ شفقت لطف و کرم ہوتا ہے وہ ایسار و کرم کا سرابہ ہوتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی الفاظ ارشاد فرمایا فرمایا المؤمن مألف وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُعْلِفُ وَلَا يُعْلَفُ مومن انفت کا سرابہ ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو دوسروں سے الفت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت نہ کرے ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقُ محبُّ الرِّفْقُ وَمَنْ حُرِمَ الرِّفْقُ فَغَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُو ہمارا اللہ تعالی نرد نزاج ہے اور نرد نزاجی کو پسند فرماتے ہیں یہ شخص کے مزاج سے طبیعت سے نرم مزاجی ختم ہو گئی وہ بہت بڑی خیر سے بلکہ خیرِ کُل سے محروم ہو گیا تو یہ رشتہ ازدواجیت جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے یہ پیار کا رشتہ ہے اور اس پیار کی بنیاد اللہ کا نام ہے اللہ کے نام سے جڑتے ہیں فرمایا کہ رہی سے ہی اپنے مزاج میں محبت پیدا کرو اور پھر اس محبت کی بنیاد تو میرا نام ہے درمیان میں میرا نام رکھا ہوا ہے اس لئے اب اس رشتے کی لاج اور شرم رکھنا اب اس کو نبھانا اب اس میں ذرا سی اونچ نیچ ہوں تو برداشت کرنا کچھ نزاج میں تھوڑی سی فرق بھی ہو تو برداشت کرنا ایک دوسرے کی بات پسند نہ آئے تو بسط زرف کا مظاہرہ کرنا ذرا ذرا سی بات پہ کٹنے کی ٹوٹنے کی کوشش نہ کرنا اس آیت کی شرح میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث بہت طویل ہے یہ اصل میں وہ خدبہ ہے جو آخری حج کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں ارشاد فرمایا اس کے دو حصے الگ الگ میں ارز پڑھ دیتا ہوں فما اتقوا اللہ فی النساء وَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ یہ حضرت جعبِ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حج ترودہ میں یومِ عرفہ کے خدبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی نے فرمایا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو تم نے ان کو اللہ کی امام کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کی کلمہ اور اسی اللہ کی حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اور آگے چل کے یہ فرمایا ایسی خود برحجت الرضا میں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے پر ان کے کھانے کپڑے وغیرہ تمام ضروریات کا بدوبست کرنا ہے یہاں یہ بھی میں ارز کرتوں کہ فتاوہ عالمگیری میں ہمارے فقہاں نے ایک بہت سخت بات لکھی ہے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے ہماری بیویوں کو باغی بنا دیا لیکن کیا کروں معاملہ شریعت کا ہے میں بتائے دیتا ہوں میں نے چند جگہوں میں یہ بات بتائی تو بہت سے خطوط اخباروں میں چھپ گئے کہ تم یہ باتیں کیوں بتا رہے ہو یارو اسلام اور شریعت کی باتیں نہ بتائیں تو پھر کیا بتائیں یہ کچھ چھپانے کی باتیں ہیں فتاوہ عالمگیری میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اسے پکا پکایا کھانا اور سلہ سلائے کپڑا دیا جائے ہاں اگر وہ کھانا تمہیں پکا کے دیتی ہے تمہیں کپڑا سی کے دیتی ہے تمہارے گھر کا انتظام و انسرام کرتی ہے تو یہ اس کی نیک بختی ہے اور یہ اس کا تم پہ احسان ہے بیویوں کو ایسا کرنا چاہیے لیکن قانونی طور پہ یہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ ان کا حق ہے قانونی طور پہ اگر وہ بگڑ بیٹھے اور کہیں کہ لو ہمیں تو سلہ سلائے کپڑا دا کے دو اور کھانے کا انتظام ٹھیک تھا تم کر کے دو ہم تو بچے کو آج دودھ پلائیں گے بچے کی تربیت کریں گے ہمارے پاس وقت میں یہ تمہارے لئے کھانا پکانے کا بگڑ کے بیٹھ جائے تو بڑی مشکل پیش ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی خواتین پاکستان کی ہندوستان کی بہت نیک وقت خواتین ہیں ہمارے ہاں وہ اپنے حقوق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور پھر بھی صبر کرتی ہیں اور میں سچ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی شوہر اللہ ماشاءاللہ بہت کم نصیب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق پورا نہیں کرتے اپنے حقوق تو سمیٹ لیتے ہیں وہ لیکن بیویوں کے حقوق کو وہ پورا نہیں کرتے اور مجھے ڈر ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اکثر لوگ اگر جہنم میں گئے تو یا والدین کے حقوق کی وجہ سے جائیں گے یا بیویوں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے جائیں گے یہ سب سے بڑا خطرناک گڑھا ہے جس میں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہیں کسی طرح سے گر جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وسیعت فرمائی ہے اس دنیا سے منتقل ہوتے ہوئے اس میں آپ نے دو چیزوں کی وسیعت فرمائی ایک کہ دیکھو نماز میں باقائدگی اختیار کرنا اللہ کے حقوق میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ نماز ہے اس میں دوسرے ان عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا کہ سب سے زیادہ پٹائی انسان کی یہاں ہو جائیں عورت ان معاملے میں بہت خطرناک ہے جب وہ والدہ کے اوپ میں آتی ہے کہ اس کے حقوق سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا درجہ سے اچھی بات یہ ہے کہ بیوی کا آجاتا ہے والد کے بات پھر والد بیوی کا آجاتا ہے عورتوں میں ان حقوق کا پاس کرنا چاہیے اور خاص طور پر اس معاشرے میں جس میں کہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا مردانگی سمجھا جائے اور ایسی ایسی کہاوتیں مشہور ہوں وہ گربہ کشتن روز اول میں نے اس سے بڑا جاہلانہ کلام آج تک نہیں پڑھا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں جو ہمارے ہاتھ کے بزرگ بازرے پڑھ کے سنا دیا کرتے ہیں گربہ کشتن روز اول کہ بیوی کو دکھانے کے لیے بیلی کو مار دیا قتل کر دیا اس کو کہ وہ ساری جنگی بیچاری بیوی جو ہے وہ سہنی رہے کہ میرا خامن جو ہے کوئی بہت بڑا آدم خورت سے شنگائے نسان ہے جس طرح سے اس نے آج بلی کو مار دیا ہے بہت سے ذرا اور سے مجھ سے غلطی ہوئی تو میری بھی گردن اڑا دے گا یہ رشتے کی ابتدا ہوئی یا جلادیت کی یہ اسلام نہیں ہے دوستو ہمارے ہاں کی بہت سی کہاوتیں جو ہیں پھر ایک اور مسئیبت ہے میں کل ہی ٹی وی پہ ایک ڈراما دیکھ رہا تھا اس میں بار بار خامن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تمہارا مجازی خدا ہے پتہ نہیں کون سا ڈراما تھا وہی مجازی مجازی خدا نہیں ہوتا یہ سب بکواس ہے یہ جو ہندووں میں پتی پر میشور کہا جاتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے ہندو مظہر میں ایسا ہوگا اسلام میں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کی ہندوستان کی سوسائیٹی میں عورت کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہوتا اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی بیچاری وہ خامن کے مرنے کے ساتھ اس کی چتہ کے ساتھ جلنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ تو الگ بات ہے کہ اس کو روح دیا جائے لیکن بھارت ایک معاشرہ ہے جس میں کہ ستی کی رسم موجود ہے اور اب بھی عورتیں اپنے پتی پر میشور کے ساتھ اپنے مجازی خدا کے ساتھ جل مرتی ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں عورت کے حقوق ہیں اس کی اپنی ایک شخصیت ہے میں آپ سے رسکروں مجھے بہت سے ٹیلی فون آتے ہیں خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ اچھے گنا وہ جو ہم لیکچرر ہیں اور ہم جو تنخواہ لیتی ہیں وہ ہم اپنے والدین پر خرچ کر سکتی وہ ہم اپنے خامن کی اجازت کے بغیر اپنے آپ پر خرچ کر سکتی اب یہ سوالات بزارت خود بتاتے ہیں کہ ہمارے ہم عورت کی ایک مستقل شخصیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے وَلِرْضِ جَعَلِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبٌ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبٌ جس طرح سے کہ مردوں کا حق ہے اپنی کمائی پر ان کا اپنا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا حق ہے ان کا نصیب ہے اس کمائی پر وہ کماتی ہیں افناکہ اس میں دونوں کے حقوق برابر ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہمارے ہاں بڑی لکھی خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ وہ جو میری تنخواہ ہے اس میں میرا حق بھی ہے یا نہیں پتا چلا کہ ان کے دماغ میں یہ بات کہ میری کوئی شخصیت نہیں ہے میں جو کما کے آتی ہوں میں اپنے خاون کی جھولی میں ڈال دوں یہ سارا اسی کا حق ہے عزیزہ نگرانی یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں خاتون کو فلسفے کے میدان صدیوں تلق یہ مشکل درپیش رہی ہے فلسفی لوگ سوچتے رہے ہیں کہ کیا عورت انسان ہے یا نہیں اور صدیوں تلق یہ بحث جاری رہی ہے کیا عورت کے اندر انسانی شخصیت انسانی روح موجود ہے یا نہیں جناب اب تلق یہ بحث بعض معاشروں میں چلی آ رہی ہے اور ہندوستان کے معاشرے عورت قابل خرید و فروخت چیز ہے یا نہیں یہ میری گھڑی ہے میں اس کو جب چاہوں بیچ ڈالوں بعض لوگوں کے نظیر بیوی کا بھی اور ایک خاتون کا بھی یہی درجہ ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جب چاہیں اس کو بیچ ڈالیں جناب یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں ایک خاتون کی اپنی جداغانہ مستقل ایک شخصیت ہے اور اس کے وہی حقوق ہیں جو مرد کے ہیں بلکہ اگر میں یہ اذکر دوں کہ بعض اگر خواتین کے حقوق مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے دیکھئے میں ایک حدیث ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یہ حدیث آپ کو تبرانی فی کبیر میں مل جائے گی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو بین اولادکم فی العطیہ فلو کنت مفضلا احدا افضلت النساء فرمایا کہ دادو دہش میں عطیہ دینے میں مال دولت جائداد حبہ کرنے میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کیا کرو اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا اگر مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جائے یہ سپیرٹ کی بات ہے اور فی الواقع اسلام میں ایک اہم فقہی مسئلہ ہے جسے ولایت العمر کہتے ہیں اس کا انگریزی متجمہ گارڈین شپ آپ کہہ سکتے ہیں ولی العمر بھی سکتے ہیں گارڈین گارڈین ہر خاتون کا کوئی نہ کوئی گارڈین ہوتا ہے اور گارڈین کے ذمہ داری کیا ہے کہ اس خاتون کی ہر ضرورت کو ہر انسانی ضرورت جو بھی ہو سکتے ہیں اس کو وہ پورا کرے ہر خاتون کا گارڈین بچی پیدا ہوئی گھر میں تو باپ اس کا گارڈین ہے اور جب تک اس بچی کا وہ نکاح نہیں کر دیتا ہے وہ اس کا گارڈین رہے گا ولی العمر رہے گا اب اس کی غزہ اس کا لباس اس کی رہائش اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کا علاج اس کے ساتھ نیک سلوک اس کی عزت کی حفاظت اس کی جانمال کی حفاظت اس کی جو وہ بھی ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام ولی العمر کو پورا کرنی ہے ہاں جب بچی کی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا تو اب ولایت منتقل ہو جائی گارڈین شپ اب والد سے منتقل ہوکے خامن کی طرف آ جائی اب خامن ولی العمر ہے بیوی خواہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن بیوی کے نان نفقہ اس لئے کو ولی العمر ہے اس خاتون کے نان نفقہ اس کی ہر ضرورت اس کی ہر حاجت اس کے ذمہ داری اس کے ولی العمر پہ خامن پہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہے تو یہ اس کے اپنی شوق کی بات ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا وہ نرس ہے یا وہ کوئی معلمہ ہے اپنے شوق سے یا وہ کوئی اور اس قسم کا سائنسدان ہے کوئی کام کرنا چاہتی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن کسی سٹیج پہ زندگی کے کسی مرحلے میں عمر کے کسی حصے میں ایک خاتون کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اپنے نان نفقے کا خود بندوبست کرے یہ مسئلہ مجھے اس وقت یاد آیا جب میں نے امریکہ میں ستر سال کی عورتوں کو کاؤنٹر پہ دیکھا کہ وہ ہاتھ سے کام بھی رہی تھی اور نور بگن رہی تھی اس وقت پہ جلا کہ اخو اسلام میں اور غیر اسلامی معاشرے میں کتنا فرق ہے ہمارے ہاں ستر سال کی بوڑی عورت کو اتنا بڑا ایسے بخیال کیا جاتا ہے وہ اتنی بڑی قوت ہوتی ہے اتنی بڑی محترم شخصیت ہوتی ہے ایک خاندان کی اندر اس کو جو عزت و احترام اور اکرام اس کا جو ہوتا ہے مغربی معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اپنی والدہ اپنی دادی کو ہم جس احترام کے ساتھ اپنے معاشرے میں رکھتے ہیں اس کی ہر ہر ضرورت کو اس کے کہنے سے پہلے پورا کر دیتے ہیں اس کا کوئی تصور کسی غیر اسلامی معاشرے میں نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہاں حضور نے فرمایا وَحَلْتُنْسَرْوُنَا وَتُرْزَقُونَا إِلَّا بِزُعَافَائِكُمْ کیا تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہیں جو اللہ کی مدد ملتی ہے کیا تمہارے ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے نہیں ملتی کسی اور وجہ سے ملتی ہے تم پاتے خان بنے فرتے ہو تم بہت امیر بنے فرتے ہو تمہاری عزت ہوتی ہے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے ان ضعیف لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھا والد بوڑھی والدہ ان کی دعاوں کی وجہ سے ان کی وسیلے اور ان کے واسطے کی وجہ سے تمہیں سارے عزازات اور اکرامات حاصل ہو رہے ہیں خاتون خابوڑھی ہو خاجبان ہو اس کا ولی العمر ہوتا ہے شادی کے بعد ہاں خامن فوت ہو گیا یا دونوں کی سپریشن ہوگی طلاق ہو گئی اب خاتون واپس گھر میں آتی ہے والد پھر سے ولی العمر بن جائے گا بیٹا ولی العمر بن جائے گا قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہے وہ از خود ولی العمر بن جائے گا وہ ولی العمر اگر فرز کی جو کنگال ہے اس کی نانفقہ پورا نہیں کر سکتا ہے تو سٹیٹ اس کی ولی العمر بن جائے گا اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا ہے جو اس کا نانفقہ پورا کر سکتا ہے تو از خود وہ غریور عمر بن جائے گا اور یہ خاطر کہ وہ خواتین جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں عورت کی مظلومیت کی بات کرتی ہیں وہ بھی مغرب کے حوالے سے بات کرتی ہیں جہاں عورتیں کامتی بھی ہیں اور سردی میں ان کا برا حال ہوتا ہے لیکن وہ گھر سے کمانے کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے نکلنے پہ مجبور ہوتی ہے میں نے مغربی معاشرے میں جس قدر خاتون کو عورت کو مظلوم دیکھا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں مشرقی معاشرے میں میں نے خاتون کو اس قدر مظلوم نہیں دیکھا مجھے ایک ریسرچ سکالر میرے وہ پیسٹی کر رہے تھے ویمن ابیوز پہ تو میں نے کہا یار یہاں ویمن ابیوز ہوتی ہے میں نے کہا میں زبراہ ہوتی ہے میں نے کہا کتنی پیٹائی ہو جاتی کہلیں کہ نائنٹی سکس پرسنٹ ویمن آر فیزیکلی بیٹن چین میں فیصد عورتوں کی باقیدہ پیٹائی ہوتی ہے یہ بات میں حضرت امریکہ کی کر رہا ہوں جس طرح ہم چاہی ہوں نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتوں کے حقوق جو ہیں بہت پورے کیے جاتے ہیں میں نے کہا چین میں فیصد تو پیٹائی ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو بہت مشکل تیس چالیس فیصد ہوگا اور پھر جو سیپریشن اور طلاع اور گھر کی بربادی کے جو نقشے میں نے امریکہ میں دیکھے ہیں جس طرح سے میں نے خواتین کو وہاں لکتے ہوئے دیکھا ہے اس کا کوئی تصوریاں نہیں کیا جا سکتا یہ اتنا بڑا حق ہے ولایت امر کا جو اسلام خواتین کو دیتا ہے اس کا کوئی تصور مغرب میں نہیں کیا جا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جس قدر تعقید خواتین کے حقوق کو پورا کرنے کیلئے کی ہے اور خاص طور پہ جتر ودا میں اس کا تصور کسی اور عدیب کے کلام میں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جائے رکھیں گے وآخر دعوان آن الحمدللہ نها possibile نها Til ڈا 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 موسیقی